بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو تیک باز کچن آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن پلاو بنانے کی ریسپی چکن پلاو آپ سب بناتے ہوں گے سب کا فیوریٹ ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے سیکریٹ سیئر کروں گی جس سے آپ کا چکن پلاو بہت ہی مزیدار بنے گا اور آپ ہمیشہ اسی ریسپی کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی گی ریسپی سو ویڈیو ہے انڈ تک دیکھنی ہے اور اس ریسپی کو فالو کریے گا سو میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹ سیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے اس میں پیاز میں نے جو ہے وہ ایک بڑا پیاز لیا ہے اسے میں نے کٹ لیا ہے دین میرے پاس پیار ٹوماٹر ہے دو ٹوماٹر میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور انہیں میں نے باریک کٹ لیا ہے دین میرے پاس ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اگر آپ کے واس پاورڈر ہے ادرک لیسن کا تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ فریش جو ہے ان کا پیسٹ بنا سکتے ہیں دین میرے پاس کچھ مسالے ہیں جو کہ گرم مسالے میں نے لیا ہے اس میں ہے دارچینی بیدان کا پھول ہے اس میں اور اس میں دیز باز ہے لونگ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے مسائلے لے لیے اور اس میں کیا کہ سپائسز میں ایڈ کروں گی اور کون سے ایسے راز ہے جس سے آپ کے چکن پلاو بہت اچھا بنے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا تاکہ پوری ریسپی آپ فالو کریں گے تو تب ہی آپ کے چکن پلاو بہت مزیدار بنے گا جس طرح میں بنا رہی ہوں ان انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے ایک دو مسائلے ہو لیا ہیں یہ ہے میرے پاس میتھرے یہ میتھرے ہیں ہمارے پاس میتھرے ہم نے لے لیے ہیں میتھرے آپ کو آسانی سے کسی بھی سٹور سے مل جائیں گی دین ہمارے پاس ہے کلونجی کلونجی تو آپ سب بھی جانتے ہیں کلونجی میں بیماری کی شفاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ سو یہ دو مسائلے میں اس میں ایڈ کروں گی سو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں آئل لے لیتے ہیں چاول میں نے بگو کے رکھ دی ہے جیسے ہم یہ سارا سٹارٹ کریں گے اسی کے ساتھ کیاپ نے چاول کو بگو دینا ہے اب ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم نے آئل لے لیا ہے ایک قپ میں نے آئل لیا ہے اب ہم اس میں جو گھرم مسائلے میں سے میں نے کھڑے مسائلے لیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے آئل گھرم ہونے کے بعد کھڑے مسالے جو ہم نے دی تھے وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو روسٹ ہونے دیں گے تاکہ ان کا سارا ذائقہ جو ہے وہ آئر میں آ جائے یہ ہمارے جو پلاو ہے اس میں بہت ہی اچھا ذائقہ دیں گے آپ یہ ضرور شامل کر دیگا مسالے اب روسٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں ابھی ہم پیاز کو تھوڑ دیر فرائے کریں گے لائٹ سا براؤں جب اس کا کلر ہونے لگے گا تو اب دین ہم اس میں پھر میتھرے آئیڈ کر دیں گے ابھی ہمارے پیاز نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دی ہے تو ابھی ہم اس میں میتھرے آئیڈ کر لیتے ہیں میتھرے ہمارے پلاو کو بہت ہی اچھی خوشبو دیتے ہیں یہ بھی آپ نے ضرور آئیڈ کرنے ہیں اس میں میتھروں سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کہ وہ آپ کے پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو ہوتی ہے آپ نے میتھرے ضرور آئیڈ کرنے ہیں ہمارے پلاو میں یہ بہت اچھا ذائقہ دیں گے ابھی ہمارا پیاز براؤں ہو رہا ہے اب ہم اس میں گارلک جنجر کا پیسٹ آئیڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پیاز ہمارا اچھے سے براؤں ہو چکا ہے چاولوں کے لیے ہم پیاز کو زیادہ ڈارک براؤں کرتے ہیں تاکہ چاولوں کا کلر جائے وہ اچھا رہتا ہے نہیں تو چاول جائے بلکل وائٹ وائٹ سے بنتے ہیں پیاز بہت اچھے سے براؤں ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماتر ایڈ کر لیتے ہیں ٹماتر ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اب ان کو بون لیتے ہیں ابھی ٹماتر ہمارے فرائے ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک نمک میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ ہی ایک سپون اب اس میں میں لال مچ ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں ذائقے کے لیے تھوڑا چا بھرئانی مسائلیں ایڈ کروں گی اس لیے میں نے جو ہے وہ لال مچ تھوڑی ایڈ کی ہے ایک چمچ ایڈ کی ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسز اب گ liquid ہے تو آپ اس میں لارمیج زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہی ایک چمچ میں اس میں بریانی مسائلہ کی ایڈ کر رہی ہیں آپ اگر چاہیں تو بریانی مسائلہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ نہ ایڈ کریں انسائر سپائسز کو ہم مکس کر لیں گے اور ٹوماتروں کے گلنے تک ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے ابھی ٹوماتر ہمارے بھن بھی چکے ہیں اور یہ جو ہے وہ گال بھی چکے ہیں ٹوماتروں گالنے کے لئے آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمارا یہ گریوی جو ہے وہ تیار ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر کے اسے جو ہے ہم اچھے سے روزٹ کر لیں گے ابھی چکن ہم نے ایڈ کر لیا ہے اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ چکن پر اچھی طرح سے لگ جائے اسے ہم پانچ سے سات منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کریں گے چکن کو بہت اچھے سے فرائے کرنا ہوتا ہے تاکہ چاولوں میں ہمارا چکن پھر کچھا نہ رہ جائے ابھی چکن ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ تاکہ ہم نے اسے اچھے سے فرائے کیا ہے اب اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے اس کے لئے ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں چاول ہم نے جتنا لینا ہے اس سے ہم نے اگر آپ چاول ایک کپ لے رہے ہیں پانی ایڈ ہوگا ہم اس حساب سے اپنے چاول کے لئے پانی ایڈ کر لیتے ہیں پانی ایڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں کلونجی ایڈ کریں گے جو کہ ہمارا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ تھا ہم نے کلونجی اس میں ایڈ کر دی ہے سو یہ تین جو ہمارے سیکرٹ سٹیپس ہیں آپ نے ان کو ضرور فالو کرنا ہے ان کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے آئل میں کھڑے میں سارے فرائے کیے دہنا ہم نے اس میں میترے ڈالے ہیں اور اب ہم نے اس میں کلونجی ڈالی ہے یہ تین سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فلاو جا ہے بہت ہی مزیدار بنے گا ابھی پانی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک کپ لے رہے ہیں تو آپ اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے ایک گلاس آپ نے چاول لیے تو ڈیڑھ گلاس آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اگر چاول زیادہ دیر بھی گوئے ہوئے ہیں تو آپ پانی کی اماؤنٹ جا ہے وہ تھوڑی کام رکھیں گے جو ہم نے اس میں انگریڈینٹس ہم نے اس میں ڈالے ہیں میتھرے یعنی میتھی دانا وہ بھی آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں جو کھڑے مسالے ہم نے اس میں ڈالے وہ آپ کو گرم مسالے میں سے ایزیلی مل جائیں گے اور کلونجی بھی ہمارے گروں میں اکثر ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں گے یہ تین جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں یہ ہمارے پلاو کو بہت ہی اچھا ذائقہ دیں گے اور خوشبو بھی بہت اچھی دیں گے ابھی ہم پانی بوائل ہونے تک کا ویٹ کریں گے پانی بوائل ہوگا دین ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اس پوائنٹ سے پہلے آپ نے چاول بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے پانی اچھے سے بوائل ہو جائے گا دین ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے سو اب ہم اس میں چاول ایڈ کر لیتے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد مکس کریں گے ہم تاکہ ساری چاول جو ہیں وہ سارا مسالہ ان کے ساتھ اچھے سے لگ گئے یہ ہم نے اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے چاولوں کو اب ہم اس کو اور بائل آئے گا پانی کو اور چاول ہمارے گلیں گے ہم تب تک ویٹ کریں گے جب تک ہمارے چاول جو ہیں وہ 80% تک پاک نہیں جاتے جب 80% تک ہمارے چاول پاک جائیں گے چاولوں کو بائل آنے تک ہم تب تک اپنے رائتے کے لیے کھیرے کٹ لیتے ہیں تو میں ابھی کھیرے کٹ لیتی ہوں تب تک آپ ہی جو ہے وہ اپنے لیے ہری چٹنی بنا سکتے ہیں یا رائتہ بنا سکتے ہیں تب تک آپ وہ بنا سکتے ہیں میں اپنے رائتے میں صرف کھیرہ اور نمک اور تھوڑا سا جو ہے وہ زیرہ پاودر ایڈ کروں گی آپ اس میں پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹماٹر ایڈ کر سکتے ہیں ہری میرچے ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو بال میں ٹراسفر کر کے اس میں دے ایڈ کر لیتے ہیں ابھی چاول بھی ہمارے 80% کو کھو چکے ہیں اب ہم اس کو دم پر لگا دیں گے ابھی ہم نے اس کو دم پر لگا دیا ہے دم لگا دے ٹائم آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اگر آپ دیکھ جب میں منا رہے ہیں تو اس کے کورور کے اوپر آپ کو ہی ہیوی جو ہے ویٹ رکھ سکتے ہیں میں نے کوکر میں رکھا دیس ہوا اب میں اس کے پر ویٹ رکھ دیتی ہوں اور ہم دم لگا دیں گے 20 منٹ تک ہم اس کو دم دے دیں گے ابھی دم آنے تک ہم اپنا رائتے تیار کر رہے ہیں ابھی اس میں میں نے دھئی ایڈ کر دیا ہے کھیرہ اور دھئی میں نے مکس کر لی ہیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں چھٹکی پر نمک اور اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے زیرہ پاوڈر اب زیرہ پاوڈر میں نے اس میں نہیں ڈالا میں اس میں جو ہے وہ زیرہ ڈال رہی ہیں اس زیرے کو میں نے ہاتھ پر ہلکا سا مسل لیا ہے ایک چھٹکی زیرہ لے لیا ہے زیرے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے ایک تو خوشبوبوت اچھی آتی ہے اور جو دوسرا اس کا فائدہ ہے وہ یہ کہ رائتہ ہم یعنی دو ٹائم کے لیے ہم رائتہ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کو دے کو خراب دیں گے انہیں دیتا ہے سو تب تک ہمارا رائتہ بھی تیار ہے اور ساتھ میں ہری چٹنی بھی ہم بنا لیں گے ہری چٹنی میں نے پہلے سے بنا لی ہے اس لئے رائتہ ہمارا تیار ہے اب ہم بیس منٹ کے بعد دام اتاریں گے اور ہمارا چکن پلاو جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہو گئے انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو گا تو میں ابھی بیس منٹ کے بعد دام اتار کے ڈش آؤٹ کار کے اپنے پلاو کو آپ کی حدمت میں آذر ہوتی ہوں سو فرن اتار ہمارا بلکل تیار ہے دام اتارنے کے بعد میں نے اسے ڈش آؤٹ کار لیا ہے امید ہے آپ کو ریسی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ